بابا رازم نے مانگی ہے مافی پاکستان گرگٹ بورڈ سے بھائی یہ دن دیکھنے پڑ گئے بابا رازم کو اس سے اچھا تو ورات کھولی ہے قسم خدا کی کپتانی کو لات مار کے گیا صرف ایک نہیں چار چار چیزوں کی کپتانی سے اس نے لات ماری لیکن اپنے ایگو کو ہٹ نہیں کیا کیونکہ یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہو بابا رازم کی تو آج یہ شرمناک واقعہ ہوا ہے پاکستان گرگٹ بورڈ کے ڈریسنگ روم کے اندر جہاں پر پاکستان گرگٹ بورڈ نے جب می پاکستان کی آفیشلز ہیں وہ سارے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے بارے میں بات کرتے ہوں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تو سبسکرائب کرو بہلے گن دباؤ تو ہوا کچھ یوں کہ بھائی جب ان سب کی میٹنگ چل رہی تھی تو پھر بابا رازم سے سوال کیے گئے کچھ کہ بھائی تم کیوں آگر ہماری پاکستان کی بربادی کیوں چاہ رہے ہو بھائی تم کپتانی سے استیفہ دے دو کپتانی چھوڑ دو تم ہم کو کپتانی جا جاتے ہیں تو بابا ماف کر دو مجھے ایک اور چانس دے دو مجھ سے کپتانی نہیں لو بھائی کیوں نہ لیں بھائی تم سے کپتانی تم نے ورلڈ کپ میں ہماری جو ہے ناک کٹوا دی تم نے ایشیا کپ میں ہماری ناک کٹوا دی تمہارے کپتانی کے اندر جو ہے آسٹیلیا پاکستان میں آئی اور آسٹیلیا ہم کو سریز ہر آ کے چلی گئی تمہارے کپتانی کے چکر میں انگلینڈ ہم کو سریز ہر آ گئی تمہاری کپتانی میں نیوز لینڈ ہم کو سریز ہر آ گئی پاک بار آزم کی کپتانی میں صرف ہم نے بنگلہ دیش کے گینس سریز جیتی ہے یا پھر سری لنکا کے گینس سریز جیتی ہے اس کے علاوہ پاکستان نے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بھی بلکل ہگا ہے اور پاکستان نے اپنے ہوم پہ بھی اتنی گھٹیا پرفرمنسز دی ہیں چاہے وہ کسی بھی فارمیٹ کی ہو چھوٹی ٹیموں کو بھی آپ بار بار گنتے ہو گا بھئی چھوٹی ٹیمیں بھی آپ کو ہرا کے چلی جاتی ہیں بڑی ٹیمیں بھی ہرا کے چلی جاتی ہیں آپ افغانستان سے بھی عالمس ہار جاتے ہو آپ کو افغانستان جو ہے وہ بلکل ایل لگا دیتا ہے آپ کے بلکل تین سو آپ کے اوپر کر جاتا ہے بابا رازم کی کپتانی کی وجہ سے پاکستان میں بڑی پرابلم ہے اور جب تک یہ بندہ کپتان رہے گا تب تک پرابلم رہے گی دیکھو اگر آپ کنگ کولی کی بات کرتے ہو نا کنگ کولی نے پتا ہے کیا کیا تھا جب اس سے پرفومنسز نہیں ہو رہی تھی اس نے ایک ڈیٹھ سال دیکھ لیا کہ بھائی میرا بس نہیں ہے میرے پرفوم نہیں ہو رہا تو اس نے پریشر کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی چھوڑ دی پھر اس نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی کی کپتانی چھوڑ دی تو یہ ایک بہت بڑا نیچر ہے پھر اس نے کیا کیا کہ آر سی بی کی کپتانی چھوڑ دی یعنی کہ ویرات کولی نے ٹوٹل چاروں جو شعبے ہیں کرکٹ کے جس میں آر سی بی ونڈے ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ ہے وہ سب کے سب انہیں کپتانی چھوڑی اور اس کے بعد آپ خود دیکھو یار کہ اس بندے کی پرفومنسز کہاں سے کہاں چلی گئی ہے وہ بندہ دنیا کا ایک بار پھر سے دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو اس سے بھی بہتر منوانے کامیاب ہوا ہے دوہزار بائیس سے لے کر اب تک اس نے سات سینچریہ سکور کر لیا یعنی کہ سات سینچریہ پچھلے ایک سال میں بابا رازم نے سکور کی ہے جو پچھلے تین سال سے اسے ایک بھی نہیں ہو رہی تھی تو خود ہی سوچو یار وہ بندہ کتنا آپ نے آپ کو اور کتنی اپنے کرکٹ کو سب سے پہلے رکھتا ہے اس بندے نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی کپتانی کو قربان کے اور آپ کو پتا ہے کہ بابا رازم کی کپتانی کے وجہ سے پاکستان کو کتنی دشواری ہوئی ہے ورات کولی ون آف تا نہیں بلکہ ورلز موسٹ سکسسفل اگر آپ بات کرتے ہو مہیندر سنگھ دھونی سے بھی زیادہ اس کا وننگ پرسنٹیج ہے اس کا وننگ پرسنٹیج ہے انڈیا کے کسی بھی کپتان میں سب سے زیادہ ہے جبکہ یہاں پر پاکستان کے اگر آپ بات کرتے تو بھائی پاکستان میں بابا کی کپتانی میں ہمیشہ ہی پاکستان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے تو بیسٹ موو یہی ہے کہ بھائی بابا کو کپتانی سے سہراؤ تو ہٹاؤ تو ہی ورلڈ کپ میں کوئی آپ کا بن سکتا ہے اور لوگ پوچھیں گے بھائی اگلا کپتان ہم کس کو بنا دیں آپ کے پاس پرفیکٹ اگزامپل ہے محمد رزوان کو آپ بنا سکتے آپ شاہین شاہ افریدی کو بنا سکتے آپ ان لوگ کو بنا سکتے جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں جن لوگوں کو کپتانی آتی ہے جو لوگ کپتانی میں اپنی ٹیمز کو جتوات چکے ہیں بابا نے اپنی کپتانی میں کبھی پی ایس ایل نہیں جیتی بابا نے اپنی کپتانی میں کبھی کوئی ایسا بڑا میجر ٹرونمنٹ نہیں جیتا ہے بابا نے اپنی کپتانی میں آج تک کچھ بھی ایسا خاص بڑے ٹرونمنٹ میں کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ بولو کہ بھائی اس کو ایزن کیپٹن ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہو تو پشاور ظلمی کی طرف سے کپتانی کی کیا کیا پشاور ظلمی نے حق دیا اس کے بعد یہاں پر کراچی کنگز کی طرف سے بابا رازم نے کپتانی کی یا نہیں کی لیکن تب بھی کراچی کنگز کچھ بھی نہیں کر پایا اس کے بعد اب یہاں پر پاکستان کے اگر آپ محمد رزوان کی بات کرتے ہو تو انہوں نے اپنی کپتانی میں ملتان سلطان کو تین بار فائنل کھلایا ہے تین بار انہوں نے فائنل کھلایا اور شاہین شاہ افریدی نے بھی یہاں پر تین دفعہ فائنل کھلایا ہے لاہور کلندرز کو تو آپ خود ہی سوچو کہ بھئی اور دو دفعہ جیتے بھی ہیں تو آپ خود اس بات کا انہوبات لگاؤ کہ بھئی کس طریقے سے پاکستان کو ضرورت ہے ایک اچھے کپتان کی نہ کہ ایک اچھے اپنے سلف رسپیکٹ کے لیے کھیلنے والے بابا رازم کی چھرہ مانی چاہیے قسم سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اگر بابا رازم کا ہاتھ نہیں ہے تو کس کا ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں بابا رازم جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کپتانی سے نہ اٹھاؤ ہاتھ جوڑ کر بھندی کرتے ہیں کہ بھائی مجھے کپتانی سے نہ اٹھاؤ مجھے رہنے دو اور شاداب خان کو بھی وائس کپتان رہنے دو اس کو بھی نہ اٹھاؤ پھر بھی لوگوں کا غصہ اس کے پر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا مجھے سمجھ نہیں آئے گا یہ کپتان ہونے کا اس کو کیا بینیفٹ مل رہا ہے بھائی بابا اگر پاکستان کرکٹ ٹیم سے پیار کرتا ہے تو اس کو سمپل ہی طور پر یہی کرنا چاہیے کہ بھائی اپنی کپتانی کو اس کو سائڈ میں کر دینا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو ہماری پاکستان کے ٹیم کے باقی پلیئرز ہیں ان کو آپ ایزا کیپٹن بھی بنا سکتے ہو اور مجھے پتہ ہے کہ بابا رازم کے جو زیادہ تر ریکارڈ ہیں جو آپ اتنی شوخیاں مارتے ہیں کہ بابا رازم نے اتنی سینچریز پور تو مجھے اتنی اچھی پرفارمنس ہو رہی ہے اور کپتانی کے بعد بابا رازم کی پرفارمنس ہے اس سے میٹر نہیں کرتی کہ بابا کیا پرفارمن کر رہا ہے اس سے میٹر کرتی ہے کہ پاکستان ٹیم کیا پرفارمن کر رہی ہے کیونکہ بابا اگر خود ہی اپنے آپ کو پرموٹ کر کے ٹی ٹوینٹی میں ٹیسٹ میں ونڈے میں اپنے آپ کے رنس بنواتا رہتا ہے ٹاوسٹ اپنی حساب سے رکھتا ہے میچز اپنے حساب سے رکھتا ہے کون سے نمبر پہ کس کو بھیجنا ہے یہ بابا ڈیسائیڈ کرتا ہے تو بابا کی ہمیشہ خود کی پرفارمنس تو بڑیا رہے گی لیکن پاکستان ٹیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا لیکن اب بابا کو چاہیے کہ بھائی وہ اپنے آپ سے پہلے پاکستان ٹیم کو رکھے کپتانی اگر نہیں ہو رہی تو صاف سوہر پہ چھوڑ دے کیونکہ انڈیا کے پچس کے اندر اگر انڈیا کے خلاف پاکستان اتنی گھٹیا پرفارمنس دیتا ہے تو یقینا مجھے لگتا ہے کہ بابا آزم بابا کا بلکل ختم ہو جائے گا کام بابا کو ٹیم سے بھی ہو سکتا ہے ڈراؤپ کر دیا جائے کیونکہ بابا کی پرفارمنس سے بابا کی پرفارمنس سے اچھی پرفارمنس سے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں بابا نے ریسنٹ لی آئی تنگ کوئی ایسی بڑی پرفارمنس دی نہیں ہے نیپال کے اگنس ڈیڑھ سو بنائے تھا لیکن اس کے اوپر اس کو تعریف سے زیادہ جو ہے وہ گالیاں پڑی ہیں کیوں کیونکہ بھائی نیپال کے خلاف تو تم نے بنایا چلو بنایا تم نے نہ برلند بنگلہ دیش کے خلاف بنایا نہ تم نے انڈیا کے خلاف بنایا نہ تم نے سریڈنکا کے خلاف بنایا یہ آخر کون کر کے دے گا کون آخر ایسا بندہ ہے جو کہ اس پوری ٹیم کو صدھارے گا کون ایسا بندہ ہے جو کہ اس رنس کو بنائے گا کیونکہ بھائی ہمیشہ ہی اچھی سیچویشن میں جو ہے بابا رضم اپنے آپ کو پرموٹ ضرور کرتے لیکن جب ٹیم برا کرتی ہے تب بابا رضم جو ہے وہ بالکل سائیڈ لین ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیڈ لک تھا ہمارا یہ تھا وہ تھا بیڈ لک کی بات نہیں ہوتی بھائی اچھی پرفومنس بھی میٹر کرتی ہے اچھے رنس بھی میٹر کرتے ہیں جو جو بندہ اچھی پرفومنس بھی اچھے رنس کرتا ہے ہمیشہ اس کو ٹیم میں رکھنا چاہیے یہ بات ان لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر پاکستان میں ہاری سویل بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں شان مسود بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں زمان خان بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ایسے بہت سارے کرٹرز ہیں جن کا ٹیلنٹ جو ہے ویسٹ ہو رہا ہے کیوں کیونکہ بابا رضم کے فرنڈز کی وجہ سے بابا رضم کے دوست لوگ نہیں ہے وہ بابا رازم کی باتوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ بابا رازم کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اس طرح کرتے ہو آپ اس طرح کرتے ہو وہ بابا کے خلاف بولتے ہیں جبکہ بابا رازم ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ بھئی میرے خلاف بولنے والا کوئی بندہ پیدا ہی نہ ہو میں اکیلا پاکستان ٹیم میں رہوں اور مجھ سے ہی پاکستان ٹیم شروع ہو مجھ میں ہی ختم ہو اس طرح نہیں ہو سکتا اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو کولی سے سیکھ لو یار اس بندے نے کپتانی کو سیکریفائس کیا اس بندے نے آر سی بھی جیسی ٹیم کی کپتانی کو سیکریفائس کیا اور آپ خود ہی جانتے ہو کہ بھئی ویرات کولی از ایک کیپٹن کتنے زیادہ سکسیسفول ہیں پوری دنیا میں ان کو ون اف دیسٹ کیپٹن مانا جاتا ہے لیکن جب ان کے اوپر برا پیچ آیا تو انہیں کپتانی سے ریزائن دیا اور یہی چیز پاکستان اور بابا رازم کے فینس جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بابا رازم سے کہ بھئی آپ بھی یہ کام کرو آپ بھی خدا کا واسطہ یہ کپتانی کو سارا سائیڈ میں رکھو اور پاکستان کون دلائن رکھ کے سوچے کہ بھئی آپ کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے بارے میں پہلے سوچنا چاہیے یا پھر پہلے آپ کو اپنی کپتانی کے بارے میں سوچنا چاہیے کیونکہ کپتانی کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں آج سے نہیں بہت لمبی عرصے سے چلتا وہ آ رہا ہے ایک کپتان آتا ہے دس نیش میں پرفارم کرتا ہے پھر پاکستان ڈیم کا بیڑا کر کے چلا جاتا ہے آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی کپتانی سے ہٹ کر بابا رازم اچھی پرفارمنس دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو نئے کپتان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے چینل سبسکرائب کرو اور سارے چاہے آپ انڈیا سے یا پاکستان سے ہو آئی لب یو ہو گیا خود بائے